دوستو شیر افریقہ کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے جانوروں میں سے ایک ہیں افریقی بیعبان میں کسی دوسرے جانور سے زیادہ شیر سٹریندھ کریج اور پاور کی نشاندہ ہی کرتے ہیں وہ دن کے بیس گھنٹے سونے یا آرام کرنے میں گزارتے ہیں شیر تمام بیگ کیٹس میں سب سے زیادہ سوشیبل ہوتے ہیں وہ گروپوں میں رہتے ہیں جنہیں پروائٹ کہا جاتا ہے جو عام طور پر فیمیلز اور ان کے بچوں پر مشتمل ہوتے ہیں ٹپیکل پروائٹ دس سے پندرہ شیروں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں کئی بالے مادہ ان کے بچے اور چار نر شیر ہوتے ہیں کچھ شیروں کا پروائٹ چالیس میمبرز تک بھی بڑا ہو سکتا ہے شیر پانی پیے بغیر چار دن کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر اویلیبل ہو تو وہ روزانہ پانی پیتے ہیں شیروں کو ہر روز کھانے کی ضرورت ہوتی ہے مادہ شیروں کو ہر روز تقریباً گیارہ پاؤنڈ گوشت کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ نر شیر ہر روز سولہ پاؤنڈ یا اس سے بھی زیادہ گوشت کھا جاتے ہیں شیر بڑے ہربی وراث جیسے زیبرا، وائلڈ بیسٹ اور بھینسوں کا شکار کرتے ہیں وہ چھوٹے جانوروں میں چوہوں، پرندوں، خرگوشوں، چپکلیوں اور کچھوے کا شکار کرتے ہیں شیر نیا پرائٹ میں بنیادی شکاری ہوتی ہیں وہ شیروں کے مقابلے میں چھوٹی اور زیادہ چوست ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی جانور کو ڈاؤن کرنے کے لیے ٹیم وار کا استعمال کرتی ہیں ایک سکسیسفل ہنٹنگ کے بعد پرائٹ کے تمام شیر کھانا مانتے ہیں جس میں بالے گنار پہلے کھاتے ہیں، اس کے بعد شیر نیا اور پھر ان کے بچے کھاتے ہیں شیروں کے علاقے ہنڈرڈ سکوائر مائلز تک پھیل سکتے ہیں ایک پرائٹ میں پچاسی سے نوے فیصد شکار فی میلز جانی شیر نیا کرتی ہیں شیر گھات لگا کر شکار کرتے ہیں باہر نکلتے ہوئے وہ ایک سیمی سرکل بناتے ہیں جس میں چھوٹی شیر نیا شکار کو سنڈر کی طرف لے جاتی ہیں ایک شیر کا ویجن انسانوں کے مقابلے میں روشنی کے لیے تقریباً چھے گنا زیادہ حساس ہوتا ہے جو رات کو شکار کرتے وقت انہیں ایک الگ فائدہ دیتا ہے شیر کے پنجے پیچھے ہٹنے کے قابل ہوتے ہیں جن کی لمبائی 1.5 انچ تک ہوتی ہے جب یہ کسی چیز پر اٹیک کرتے ہیں تو ان کے پنجے انہیں زبردست کنٹرول کی اجازت دیتے ہیں شیر 36 فیڈ تک چھلانگ لگا سکتے ہیں اور وہ شارٹ برست میں 50 میل فی گھنٹا کی رفتار تک بھی پہنچ سکتے ہیں شیروں کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے لیکن افریقہ میں شیر در حقیقت جنگل میں نہیں رہتے بلکہ ان کا پرائمری ہیبیٹیٹ افریقہ کی گھاس کے میدان اوپر مشتمل ہوتا ہے شیروں کی پانچ بڑی عبادیوں میں سے تین تنزانیہ کے وسیق کھلے سباناز میں پائی جاتی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ شیروں سے جوڑی یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اس لئے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تو ملتے ہیں اس طرح کی اگلی شاندار ویڈیو